شازلیاں زندہ و شازلی ہم نے کالج اور سکول کے سٹوڈنٹ کو دیکھا ہوگا وہ بیباک ہوتے کیا ہوتے بول دیتے بس ان کو جو چیز اپنی کتاب میں اپنی چیز میں سمجھ میں آتی ہے وہ اپنے استاز کو بھی بول دیتے کہتے ہیں یہ غلط ہے یہ صحیح ہے یہ کیا ہے ہم نہیں بول سکتے اگر ہم نے کسی کتاب میں کوئی دلیل پڑھ لی کوئی شوہ پڑھ لیا اور اس کے خلاف ہمارے استاز نے کوئی بات کہی ہم اپنے استاز کو یہ بات نہ کہہ سکتے اور نہ کر سکتے حالانکہ ہمارے اکابرین کا یہ طرز عمل نہیں تھا امام ابوانی پر رحمت اللہ علیہ جب ان کے طالب علم پڑھاتے تھے تو وہ ان سے سوالات بھی کرتے تھے اشکالات اختلافات بھی رکھتے تھے اس لئے ہمارے ہاں امام ابوانی پر رحمت اللہ علیہ کے جو سب سے بڑے شاگرد ہیں امام یوسف رحمت اللہ علیہ امام محمد رحمت اللہ علیہ امام زفر رحمت اللہ علیہ اپنے استاز سے کیا کرتے ہیں اختلافات رکھتے ہیں ہے بھی ان کے اختلافات ہمارے ہاں اکثر کبھی امام ابوانی پر رحمت اللہ علیہ کے مسلک پر ان کے مسئلے پر فتوہ ہوتا ہے کبھی امام یوسف کے مسئلے پر فتوہ ہوتا ہے اور کبھی امام محمد کے فتوے پر فتوہ ہوتا ہے اور ویسے بھی ہمارے ہاں فقہہ نے کہا ہے کہ عبادات میں جتنی بھی کیا ہے عبادات میں امام ابوانی پر رحمت اللہ علیہ کا مسئلہ لیا جاتا ہے اور قضات میں قاضی میں آج کل اس کو جج بولو کیا کرو فیصلوں میں جج کے فیصلوں میں کیونکہ امام یوسف رحمت اللہ علیہ قاضی القضات تھے کیا تھے قاضی القضات تھے چیف جسٹس تھے حارو نشید رحمت اللہ علیہ کے دور میں تو ان کے فتوے اس میں زیادہ لیا جاتے ہیں امام محمد رحمت اللہ علیہ ہمیشہ بازار جاتے تھے اور بازاروں میں گمتے رہتے تھے تاکہ مسائل کا پتہ چلے کہ بازار میں لوگوں کے مسائل کیا مسائل ہیں ان کے سامنے درپیش ہو رہے ہیں تو ان کے فتوے زیادہ مسائل جو معاملات میں ہے اس میں لیے جاتے ہیں خرید و فروق میں جس فقہ کا جس طرف شوق ہوتا تھا اسی طرف جاتے ہیں تو اب ان کے ساتھوں سے زیادہ فات رکھتے ہیں لوگوں کے ساتھوں چ früh